بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں اکرہ تاریخ تو کیسے ہیں آپ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار زبردست اربی گوش آج ہم بنائیں گے اربی گوش کی ایسی ریسی پی جو آپ کو سبی کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو چلی آئیے کرتے ہیں شروع سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں نے پراشر کوکر لینا ہے اس میں آپ لوگوں نے بیف یا پھر مٹن جو بھی بنانا چاہتے ہیں آپ نے وہ استعمال کرنا ہے پورا 1 کج میں نے یہاں پر بیف کا استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے ایک میڈیم سائز کا اپنے پیاز لینا ہے جس کو پانی اٹ کر کے آپ لوگوں نے اس کا پیورے بنا لینا ہے یعنی کہ گرینٹ کر لینا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے دوسرا آپ لوگوں نے دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر لینا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے پانی اٹ کر کے پیورے بنا لینا ہے پانی ہم سے تھوڑا زیادہ رل گیا تھا اسی لئے تھوڑا یہ رنی ٹائپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس طریقے سے ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک چمچ ادھر کلیسن کا پیسٹ استعمال کرنا ہے ادھر کلیسن کے پیسٹ کے بعد اس میں سمپل سے مسالے 1 ٹیبل سپون نمک جائے گا ہاف ٹیبل سپون حلدی پاورڈر جائے گا ہاف ٹیبل سپون کرینڈر پاورڈر جائے گا اور ہاف ٹیبل سپون ہی لال مرچی کا پاورڈر جائے گا ہم لوگ مسالے بلکل نورمل کھاتے ہیں اس لئے ہاف ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگ تیز مسالے کھاتے ہیں تو 1 ٹیبل سپون آپ لوگ لال مرچ کا پاورڈر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سمپل سے ہم نے جو مسالے ہیں وہ اس میں استعمال کرنے ہیں اور تھوڑا سے اس میں آدھا لٹر پانی کا استعمال کریں گے اب اسے مکس کر کے پریشر کو لگا دیں گے جب ایک سی ٹی بولنا شروع ہو جائے پریشر کی اس کے بعد ٹھیک 20 منٹ کے لئے اسے اچھے طریقے سے ہم لوگ کوک کر لیں گے جتنی دیر پریشر ہوتا ہے اتنی دیر ہم دوسرا سٹپ کمپلیٹ کریں گے یہاں پر ایک پین لیں گے اس میں اچھے سے اوئل اٹ کریں گے آپ لوگوں نے اڑویوں کو سب سے پہلے چھیلنا ہے پھر اسے دونا ہے آپ نے نمک لگا کر آدھے گھنٹے کے لینے رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر اسے اچھے طریقے سے دو لینا ہے اس کا نمک سارا آپ کو remove کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس اوئل میں اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ ان کا کلر جو ہے بلکل چینج ہو جائے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے سو نیکس یہاں پر دیکھیں گھوست تمہارا بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے جتنا ہمیں ٹینڈر پسند ہے بلکل ویسا ہی گل چکا ہے تو اسے پورے بیس منٹ لگے تھے گلنے میں کبھی کبھار گھوست کا ٹائم پندرہ منٹ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے تمہارا بیف ایک دم زبردستہ گل چکا ہے اب باری آتی ہے اس کی بنائی کرنے کی فلیم کو آپ لوگوں نے میڈیم کر لینا ہے اور اس میں اوئل ایک کپ پورا بھر کے ایٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس اوئل کے ساتھ اچھے طریقے سے گوش کی یعنی کہ بیف کی بنائی کرنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر لیجئے چینل کو فٹا فٹا کر لیجئے سبسکرائب اور یہاں پر دیکھیں اچھے طریقے سے ہم اس کی بنائی کریں گے اس طریقے سے بنائی کرنی ہے کہ آپ کا بیف مٹن یا چکن جو بھی آپ بنا رہے ہیں بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہو جبار دست سے آپ کی بنائی بھی ہو جائے تقریباً دس منٹ تو آپ نے اس کی بنائی اچھے سے کرنی ہے نیکس ہم لوگوں نے جو اربی فرائے کر کے رکھی تھی وہ سارے اس میں ڈال دیں گے آپ لوگ اربی زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں جتنی آپ لوگوں کو اچھی لگے اب آپ لوگوں نے بلکل نرم ہاتھوں سے اس کی بنائی کرنی ہے تقریباً پانچ منٹ اربی ڈالنے کے بعد اب اس میں آپ لوگوں نے آدھا چمچ زیرے کا استعمال کرنا ہے ہاتھوں سے مسل کر ڈالیے گا آپ کی ہنڈی میں بہت ہی مزیدار زبردستی جو خوشبو ہے وہ آ جائے گی اب آپ لوگ اس میں کالی مرد بھی آدھا چمچ اٹ کر سکتے ہیں گرم سارا آپ لوگوں نے ابھی نہیں استعمال کرنا ہے تو ابھی اربی میں آپ لوگوں نے پانی ڈالنا ہے اس کے بعد اربی کو گلنے کے لئے آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے پریشر نہیں لگانا ہے سہاں پر دیکھیں آپ لوگوں نے جتنا بھی شوربہ رکھنا ہے آپ لوگ اتنا پانی کا استعمال کریے گا ہم لوگ زیادہ شوربہ نہیں رکھیں گے اس لئے صرف اس میں ہم لوگ آدھا لٹر پانی کا استعمال کریں گے سہاں پر دیکھیں آدھا لٹر میں نے پانی لگا دیا ہے اور فلیم کو میڈیم کردی سے کور کر دیں گے دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے ہماری جو اروی ہے اس پانی میں بہت ہی زبردست طریقے سے پک جائے گی کیونکہ اروی جو ہے 50% فرائے ہونے تک بھی پک چاہتی ہے اور 50% اس پوائنٹ پر ہماری اروی جو ہے پک جائے گی سو یہاں پر دیکھیں ہماری اروی ایک دم گل چکی ہے زبردست طریقے سے ہم نے چیک کر لی آپ لوگ بھی چک کر لی جائے گا جب گل جائے بلکل بہت طریقے سے تو آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم سے لو کر دینا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی ہری میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا دھنیا کٹنگ کیا ہوا اس طریقے سے ہانڈی میں اڈال دینا ہے اور اسے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے سائیڈو سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہانڈی کا جو اویل یا گھی ہوتا ہے وہ جب اس طریقے سے نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو ہانڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ تیار ہے ہماری مزیدہ زبردست اروی گوش اگر آپ کو منی آج کی ریسی پیچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے اور کمنٹ میں اپنی من پسند ریسی پیچھے ضرور سے شیئر کریے گا چینل کو کھل لیجئے سبسکرائب ملیں گے اور زبردست ریسی پی کے ساتھ رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ ٹیک کیا اور اینڈ بائی